موسیقی سپریم کورٹ کی سابق صدر پرویس مشرف کو وطن باپسی کے لیے کل دوپہر دو بجے تک کی محلت کل تک واپس آگئے تو چھیک ورنہ قانون کے مطابق فیصلہ سنائیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس کہا پرویس مشرف کو کس بات کا خوف ہے اتنے بڑے کمانڈو ہیں تو واپس آئیں سیاستدانوں کی طرح میں آ رہا ہوں کی گردان نہ کریں مشرف واپسی نہ آئے تو کاغذات نامزدگی کی جانچ پرٹال نہیں ہونے دیں گے ڈکٹیٹر اور نواز شریف کے درمیان فرق رکھا جا رہا ہے ملک قوم اور ووٹ کی عزت کے لیے باہر نکلے ہوں مریم نواز کاغذات کی جانچ پرٹال کے لیے ایوانِ عدل پہنچ گئیں میڈیا سے گفتگو میں کہا آمیر کو آزادی دی جا رہی ہے جبکہ عوام کے منتخب نمائندے کو رسوہ کیا جا رہا ہے چالیں چلنے کا وقت نکل گیا نون لیگ وفاق اور پنجاب میں حکومت بنائے گی شیخ رشید کے وکٹ بچ گئے الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار سپریم کورٹ نے بیس مارچ کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا تین رکنی بینچ نے فیصلہ دو ایک کے تناسب سے سنایا معاملہ فل کورٹ کو بھیجا جائے جسٹس فائز عیسیٰ کا اختلافی نوٹ اللہ نے آج پھر عزت دی ساری زندگی کوئی غلط کام کیا نہ کچھ چھپایا عمران خان کے ساتھ مل کر حکومت بناوں گا شکیل آوان بولے پاکستان میں انصاف کا حصول بہت مشکل ہے شیخ رشید کا خاتمہ سیاسی میدان میں ہونا چاہیے سیاستدانوں کی نا اہلی سے منفی اثرات ہوتے ہیں رانہ سناولہ کا رد عمل سارے ذابطے صرف نواز شریف کو سزا دینے کے لیے ہیں قوم کھلی آنکھوں سے سب زیادتی دیکھ رہے ہیں خاجہ ساد رفیق کی ٹویٹ امران خان کے دوست زلفی بخاری کا نام ای سی ایل سے کیوں نکالا نگران وزیراعظم نے وزارت داخلہ سے ریپورٹ طلب کر لی زلفی بخاری کا نام بلیک لسٹ میں تھا ائرپورٹ پر روکنے پر دباؤ ڈالا گیا ایف آئی اے ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ نے چھے دن کے لیے سعودی عرب جانے کی اجازت دی میرے خلاف اقدامات کے پیچھے نون لیگ ہے امران خان کی مدینہ میں گفتگو کپتان نے سابق چیپ جسٹس افتحار چہدری پر آروس کی مدد سے نواز شریف کو دوہزار تیرہ میں جتوانے کا الزام بھی داکھ ڈالا کہا نوے فیصد پارٹی ٹکرز ٹھیک دیئے دس فیصد پر ورکرز کے تحفظات ہیں چرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ کے حمرہ حمرے کی ادائی کی کراچی میں امکیم کا مستقبل ختم ہو گیا کراچی کے لوگ بلاول بھٹو کو ووٹ دیں گے پیپلز پارٹی کے رہنما سعید گانی کی میڈیا سے گفتگو کہا پیپلز پارٹی سے ہر جماعت خوف زدہ ہے امکیم کے دونوں دھڑوں میں برف پگلنا شروع متحدہ پاکستان کی دو رکنی سالسی ٹیم کی پی آئی بی کالونی میں ڈاکٹر فاروق ستار سے ملاقات فاروق ستار کی ساتھیوں سے مشاورت کے بعد مذاکرات کو آگے بڑھانے کی یقین دہانی امکیم پاکستان کی امیدواروں کی ابتدائی فہرس میں فاروق ستار کا نام موجود نہیں دہان خان کی کتاب کی عالمی میڈیا پر بھی دھوم اگر کوئی جن سے مفاد اور پیسے کے بدلے پارٹی میں پوزیشن حاصل کرتا ہے تو معاملہ عوام کے سامنے آنا چاہیے دہان خان کا بھارتی ٹی وی کو انٹرویو کہا کتاب کے اقتصابات حاصل کرنے کی باتیں کرنے والے چوری کے مرتقب ہوئے کتاب بطور ایک بیٹی ماں اور بیوی کی داستان بیان کرتی ہے سرگودہ میں جھنگ روڈ پر بس اور ڈمپر میں خوفناک تصاد و مات افراد جام بہت درچنوں زخمی ہو گئے زخمیوں کو ڈی ایچ کیو منتقل کر دیا گیا راول پرنڈی میں شہید ٹرافک وارڈن چاہید سرور کی نمازے جنازہ ادا کر دی گئی ساتھی ٹرافک وارڈنز کی سیاہ پٹیاں باندگر شرکت ٹرافک وارڈن کو گزشتہ شام نو پارکنگ تنازے پر گولیاں مار کر چکن کی قیمتوں کو پڑھ لگ گئے کراچی انتظامیاں کی پولٹری مافیا کو کھلی چھٹی عید قریب آتے ہی مرگی کے گوشت کی قیمت میں اضافہ ایک دن میں زندہ مرگی سولہ روپے اور گوشت کی قیمت میں پچیس روپے فی کلو اضافہ عید تک چکن کی قیمت ساڑھے تین سو روپے کلو تک پہنچنے کا امکان کل دوپہر دو بجے تک کی محلت چیف جسس نے کہا ہے کہ مشرف کل دو بجے تک آ جائیں ورنہ قانون کے مطابق فیصلہ کر دیں گے پرویز مشرف کمانڈو ہیں تو آ کر دکھائیں سپریم کورٹ کی کل دوپہر دو بجے تک کی محلت کہا ہے کہ مشرف کل دوپہر دو بجے تک آ جائیں ورنہ قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا چیف جسس نے کہا کہ پرویز مشرف کمانڈو ہیں تو پھر آ کر دکھائیں یہ کہنا ہے چیف جسس پاکستان کا مشارف کو کس بات کا تحفظ شاہیے کس خوف میں مبتلا ہے چیف جسس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ مشارف کو اتنا بڑا ملک ٹیک آور کرتے وقت خوف نہیں آیا یہ بھی کہا چیف جسس نے کہ پھر ریز مشارف واپس نہ آئے تو کاغذات نامزدگی کی جانش برطال بھی نہیں ہونے دیں گے کل تک ہی مولت دی گئی ہے سابق صادر کو چیف جسس کی جانب سے کہا کہ مشارف واپس آئیں قانون عوام اور عدلیہ کا سامنا کریں چیف جسس پاکستان کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ واضح کرتا ہوں مشارف کو جانے کی جازت حکومت نے دی سپریم کورٹ نہیں محمد حارون ہماری نمائم بے ان سے مزید افصالہ جانتے ہیں محمد حارون کل تک کی محلت دی گئی ہے اگر کل تک مشارف نہیں آتے پاکستان تو پھر ان کے خلاف کیا کاروائی ہوگی جب لہر سپریم کو ریجیسٹری میں چیف جسس پاکستان جسٹس میاں ساکر نسار کی سربراہی میں فل بینچرے جو ہے مشارف کی وطن واپسی سے متعلق اور ان کے آئی ڈی کارڈ اور دیگر پاہ جو دستہ وضعہ تبالی سے متعلق کیس کی سمارگی عدالت کا اس حوالے سے جنرل پرویز مشارف جو سابق صدر پاکستان بھی رہ چکے ہیں ان کو کل دو بجے تک وطن واپس آنے کی مولت دے دی ہے عدالت نے کہا ہے کہ مشارف کل دو بجے تک واپس آ جائیں ہونا ان کی درخواست اور قانون کے مطابق جو فیصلہ کر دیں گے چیف جسیس نے یہ کہا کہ سبسین تک واپسی کے لئے مشارف کی شرح کی پابند نہیں ہے کسی بھی قسم کی گارنٹی لکھ کر دینے کو تیار ہم بھی نہیں ہیں مہلے بھی کہہ چکے مشارف واپس آئے ہر طرح کی گارنٹی دیں گے لیکن لکھ کر جو ہے ہم نہیں دیں گے عدالت نے رماغ دیئے کہ پرویز مشارف کمانڈو ہیں تو آ کر دکھائیں سیاستدانوں کی طرح میں آ رہا ہوں کہ گردان نہ گردانیں پرویز مشارف واپس نہ آئے تو جو کاغذات نامددگی انہوں نے جمع کروائے ہیں اس کی جانچ پر تال نہیں ہونے دیں گے مشارف کو کس چیز کا ڈر ہے کس چیز کا خوف میں مبتلا ہے اتنا بڑا کمانڈو ہے خوف خیصے کھا گیا عدالت نے یہ بھی رماغ دیئے کہ ملک کو ٹیک آور کرتے وقت تو خوف نہیں آیا تو اب کس خوف میں وہ مبتلا ہے مشارف تو وہ کہہ دیئے تھے کہ بار بار موت سے بچ چکے ہیں بہت شکریہ محمد حارون ان تمام تفصیلات کے لئے شیخ رشید اہل قرار سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا جسٹس عظمت سائید نے شیخ رشید کیس کا فیصلہ سنایا فیصلہ دو ایک کے تناسب سے سنایا گیا شکیل آوان کی دخواست ہاری جسٹس قاضی فائزیسہ نے فیصلے میں فل کورٹ بنانے کا کہا شیخ رشید نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے آج مجھے پھر عزتی ہے میں نے کبھی کوئی چیز نہیں چھپائی میں نواز شریف نہیں فیصلہ میرے خلاف بھی آتا تو قبول کرتا میں آ رہا ہوں نواز شریف شباز شریف میں آ رہا ہوں عوامی مسلملک کے سربراہ شیخ رشید نا اہلی سے بچ گئے سپریم کورٹ نے شیخ رشید کو صادق اور امین قرار دے دیا سپریم کورٹ کے جسٹس شیخ عظمت سائید نے بیس مارچ دو ہزار اٹھارہ کو محفوظ کیا گیا فیصلہ پڑھ کر سنایا دین لکنی بینچ نے دو ایک کی اکثریت سے فیصلہ دیا بینچ میں شامل جسٹس شیخ عظمت سائید اور جسٹس حجاد علی شاہ نے شیخ رشید کو اہل قرار دیا جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا اختلافی نوٹ لکھا ہے جس میں معاملے پر فل کورٹ بنانے کا کہا گیا ہے شیخ رشید کو اہل کرنے کی وجوہات سے متعلق تحریری فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اپنی زندگی میں کوئی چیز نہیں چھپائی میری ساری دولت راول پنڈی کی ہے کیونکہ میں راول پنڈی کہا ہوں پنڈی بہائے ہوں شیخ رشید نے میاں نواز شریف اور شباز شریف کو بھی آرے ہاتھوں لیا اور ساتھ ہی ایک چیلنج بھی دے دیا درخواست گزار شکیل آوان نے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے شکیل آوان نے انصاف کے لیے ہر عدالت کا دروازہ کھرکٹانے کا عظم ظاہر کیا ہے ساتھی ریپورٹر عمر جعوید اور نعیم آسگر کے ہمراہ میاں اکیل افضل ایکسپریس نیوز اسلام آباد شیخ رشید نا اہلی کیس کا پچاس صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے تئیس صفات کا اکثریتی فیصلہ جسٹس عظمت سعید